بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جو فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں پہلا کام دولت لاتا ہے جبکہ دوسرا کام برکت اس لیے اگر تم بھی بہت جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہو تو ان دونوں کاموں کو کرنا شروع کر دو لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں رزق اور برکت یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں اور یقین مانے اللہ تعالی جس شخص کو بھی رزق اور برکت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس شخص کی دنیا جنت بن جاتی ہے ایک بار بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ شام کے وقت اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی ہی دیر میں گاؤں کا چودری بابا فرید کے پاس آتا ہے چودری بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کا مو اترا ہوا ہوتا ہے بابا فرید چودری سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تم پریشان لگ رہے ہو جس کے بعد چودری کا کہنا ہوتا ہے کہ بابا فرید میرے پاس تین سو اکڑ زمین ہے میں گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار ہوں لیکن تین سو اکڑ زمین ہونے کے باوجود میرے گھر میں اس قسم کی خوشحالی نہیں جس قسم کی خوشحالی ہونی چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار ہوں میری پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں تو گاؤں کے جو چھوٹے زمیندار ہیں جو چھوٹے قسان ہیں ان کا حال کتنا برا ہوگا ابھی چودری اور بابا فرید بات چید ہی کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں ایک اور قسان بابا فرید کے پاس تشریف لاتا ہے قسان بابا فرید کو سلام کرتا ہے قسان کو دیکھ کر پتا چاہ رہا تھا کہ وہ خوش بھی ہے اور اپنی زندگی سے متمن بھی قسان کو متمن اور خوش دیکھ کر چودری قسان سے پوچھ رہے لگتا ہے کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی خوشی آنے والی ہے تم اتنے زیادہ خوش کیوں ہو جس کے جواب میں قسان کا کہنا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں چودری صاحب ویسے ہی بس میں تو کھیتوں سے کام کاج ختم کر کر آیا تھا تو سوچا کہ بابا فرید کو سلام کرتا چلوں قسان کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا سا کھیت ہے میرے پاس صرف ایک اکڑ کا کھیت ہے اس لئے میرا کام بہت جلد ختم ہو جاتا ہے یہ بات کرنے کے بعد قسان وہاں سے چلا جاتا ہے قسان کے جانے کے بعد چودری بابا فرید سے کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید اس شخص کے پاس صرف ایک اکڑ زمین ہے لیکن پھر یہ بہت زیادہ خوش خوش ہے جبکہ میرے پاس تین سو اکڑ زمین ہے پھر بھی میں خوش نہیں ہوں مطمئن نہیں ہوں میرے پاس اتنی دولت اتنا رزق نہیں ہے اتنی خوشحالی نہیں ہے جتنی میرے پاس ہونی چاہیے کیا وجہ ہے چودری کی بات سن کر بابا فرید ہنسنے لگتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ چودری اس قسان کے پاس وہ دو چیزیں ہیں جو تمہارے پاس نہیں چودری پوچھتا ہے کہ بابا فرید کونسی دو چیزیں جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے اس قسان کے پاس پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق ہے جبکہ دوسرے نمبر پر اس قسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت بھی عطا کر رکھی ہے اور جس شخص کے پاس دنیا میں رزق اور برکت دونوں چیزیں ہوں وہ کبھی دکھی نہیں ہوسکتا اکثر لوگ رزق اور دولت کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ دو بالکل الاغ الاغ چیزیں ہیں پیارے بہن بھائیوں رزق کے اندر نہ صرف مال اور دولت آ جاتی ہے بلکہ رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جتنی بھی نعمتیں عطا کر رکھی ہوتی ہیں وہ تمام آتی ہیں یعنی اچھی بیوی نیک اولاد اچھی صحت یہ تمام رزق میں شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خالی دولت نہ مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق مانگو کیونکہ جب کوئی شخص رزق مانگتا ہے تو رزق میں دولت بھی آ جاتی ہے اور باقی نعمتیں بھی جبکہ برکت یہ چیز ہے کہ انسان کے پاس کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ پڑے انسان جس چیز کی خواہش کرے اس کے پاس وہ چیز وافر مقدار میں مجود ہو پھر چاہے دولت ہو یا دیگر نعمتیں بابا فرید کا مزید کہنا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں رزق اور برکت دونوں آ جائیں تو یہ دو کام کرنا شروع کر دو ان میں سے پہلا کام رزق لاتا ہے جبکہ دوسرا کام برکت تو پیارے بہن بھائی سب سے پہلے اس کام کی بات کال لیتے ہیں جس کو کرنے سے زندگی میں رزق آتا ہے یعنی نہ صرف انسان دولت مند ہو جاتا ہے بلکہ اس کو وہ تمام نعمتیں وافر مقدار میں مل جاتی ہیں جس کی ایک اچھی زندگی کو جینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی بھی انسان کو تو پہلا کام جس کو کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے وہ کام ہے اپنے رزق میں سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ دینا پیارے بہن بھائیو پھر چاہے آپ اپنے رزق میں سے اناج کے دو دانے ہی کیوں نہ دیں لیکن دیں کیونکہ جس دن سے آپ اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ دوسروں کو دینا شروع کر دیں گے اس دن نہ صرف آپ کو آپ کی قسمت کا رزق ملے گا بلکہ دوسروں کے نصیب کا رزق بھی آپ کو ملنے لگے گا کیونکہ دوسروں کے نصیب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے پھر چاہے آپ دوسرے انسانوں کی مدد کریں یا پھر پرندوں کی یا پھر آپ چار پائیوں کی مدد کریں لیکن آپ اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو دینا شروع کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نواز دیں ہیں پھر چاہے آپ پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کرنے شروع کر دیں اگر اس وقت آپ دانہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پرندوں کو پانی تو ڈال ہی سکتے ہیں پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا اسی طرح آپ چار پائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں آپ کی گلی محلے میں کتے بلیاں اور دیگر چار پائے تو چلتے پھرتے ہوں گے ہی آپ اپنے گھر کا بچا کچا جو کھانا پینا ہوتا ہے جو باسی روٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھگو کر چار پائیوں کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی چھچڑے وغیرہ ہوتی ہیں تو انہیں بلیوں کو ڈال سکتے ہیں پیارے مہن بھائیو آپ نے ایسے بہت سے واقعہ دیکھیں اور سنیں ہوں گے کہ کوئی بلی کو پانی ڈالتا تھا یا دودھ ڈالتا تھا یا اپنے گھر کے بچے ہوئی جو روٹیاں ہوتی تھیں ان کو بھگو کر کتے اور بلیوں کو ڈال دیا کرتا تھا جس کے بعد کسی بیزبان جانور کی اس کو دعا لگتی ہے اور وہ شخص جو کہ چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا اور مشکل سے دو وقت کا کھانا کھایا کرتا تھا کب ارب پتی کھرپتی ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اس چیز کو پیارے بہن بھائیو یاد رکھئے گا جب آپ کسی بھی بھوکے کی بھوک مٹاتے ہیں پھر چاہے وہ بھوکا انسان ہو یا جانور ہو تو اس کے جو پیٹ سے دوار نکلتی ہے وہ آپ کو ضرور لگتی ہے اس لئے اگر آپ بھی دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک چکی ہیں لیکن ابھی تک دولت آپ کے پاس نہیں آئی تو دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں پرندوں کی کریں یا پھر چار پائیوں کی یا پھر کسی بھوکے انسان کی بھوک مٹائیں پھر دیکھیں اس کے بعد آپ کو تو دولت کی بچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بلکہ دنیا جہان کی دولت آپ کے قدموں میں آ کر خود گرنے لگے گی جبکہ دوسرا کام جو کہ نہ صرف رزق میں برکت کی وجہ بنتا ہے بلکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے وہ دوسرا کام ہے سبحان اللہ کا ورد کرنا پھر چاہے آپ گیارہ بار سبحان اللہ کا ورد کریں یا تیتیس بار یا جتنی بھی آپ کو تفیق ہے جتنی بھی آپ کی حصیت ہے جتنا بھی آپ کے پاس فارق وقت ہے اس میں آپ جتنے مرضی بار سبحان اللہ کا ورد کریں لیکن رزانہ سبحان اللہ کا ورد کرنا اپنا ممول بنا لیں پیارے بہن بھائیو اگر آپ صبح اٹھنے کے بعد صرف گیارہ بار بھی سبحان اللہ کا ورد کر لیتے ہیں یعنی صرف گیارہ بار سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح گیارہ بار سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ گیارہ بار سبحان اللہ پڑھنا آپ کی زندگی اور تقدیر کو بدل سکتا ہے سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے اس کا اندازہ آپ نے اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے پھر چاہے وہ انسان ہو یا دیگر مخلوق ہیں ان تمام کو اللہ تعالی صرف سبحان اللہ کے صدقے میں رزق عطا فرماتے ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے دن کا آغاز سبحان اللہ کے وٹ سے کرتا ہے تو پھر اس کو کتنا رزق ملے گا اس کے ہر کام میں برکت ہی برکت ہو جائے گی پیارے بہن بھائیو اگر آپ ان دونوں کاموں کو کرنا اپنا ممول بنا لیتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی مخلوق کو اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ دینا پھر چاہے ایک یا دو دانے ہی کیوں نہ دیں اناج کے اور دوسرے نمبر پر آپ رزانہ سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر چاہے آپ کچھ بار ہی کیوں نہ کریں گیارہ بار کریں تیتیس بار کریں لیکن سبحان اللہ کا ورد کر لیتے ہیں سو بار کر لیں تو یقین مانے یہ دونوں کاموں کو کرنے والا کبھی رزق اور دولت سے مہتاج نہیں ہوتا اس کو وہاں وہاں سے رزق اور دولت آنے لگتی ہے کہ اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا سبحان اللہ کی فضیلت کا اندازہ اب چڑیا سے بھی لگا سکتے ہیں بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے تمام ہی پرندوں کو رات کو کبھی نہ کبھی بھوکے سوتا ضرور دیکھا ہے لیکن چڑیا وہ واحد پرندہ ہے جس کو میں نے زندگی میں آج تک کبھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی تو بھوکی ہے لیکن پیٹ بھر کر واپس آتی ہے اس کے باوجود کہ چڑیا کو جب کھانا پینے کی چیز ملتی ہے تو چڑیا صرف اتنا ہی کھاتی ہے جتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے چڑیا دوسرے پرندوں کی طرح خوراک کو اپنی گھونسلے میں جمع نہیں کرتی جبکہ دوسرے بہت سے پرندے خوراک کے مل جانے پر نہ صرف اس کو کھاتے ہیں بلکہ اپنی گھونسلوں میں بھی زخیرہ کار لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بھوکے سوتے ہیں چڑیا کے بھوکے نہ سونے کی صرف دو وجوہات ہیں ایک کہ چڑیا کا توقع اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ مضبوط ہے اور نمبر دو کہ چڑیا ہے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے رزق کی تلاش میں جانے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد ضرور کار لیتی ہے اور جب چڑیا سبحان اللہ کا ورد کر کر اللہ تعالیٰ پر توقع رکھ کر گھونسلے سے وہ نکلتی ہے تو وہ نکلتی بھوکی ہے لیکن پیٹ بھر کر واپس آتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ ضرور لکھئے گا لائک کر دیں ویڈیو کو اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں جزاک اللہ